بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان آج ہم ایک اور ویڈیو بنانے لگے ہیں جس کا موضوع ہے کہ سعودی ریبیا اور پاکستان کی آپسی تعلقات ہیں اس وقت ہم دیکھیں تو بہت ساری عجیب وغری پلینٹری کنڈیشن اس وقت چل رہی ہے سیٹن ان کیپریکورن ہے اور سن ان لیو ہے اگر اب لیو سے سیٹن دیکھیں تو سیٹن چھٹے گھر میں بناتا ہے لیو ورگو لیبرا سکورپیو سیکیٹیریس ان کیپریکورن اگر اب کیپریکورن سے دیکھیں تو سن جو ہے وہ آٹھ میں آ جائے گا کیپریکورن ایکویریس پائیسس اریس تارس جیمیرائی کینسر لیو اس لیے جب لیو اور سیٹن کا کمبینیشن بنتا ہے تو یہ بڑا عجیب سا کمبینیشن بنتا ہے یعنی کہ یہ چھٹے آٹھ میں کا کمبینیشن بنتا ہے سیٹن لیل کرتا ہے ویسٹ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی سیٹن کبھی بھی گھوم کر کیپریکورن میں آئے تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا سنیریو بناتا ہے ویسٹ کی طرف ویسٹ اس ہم پاکستان سے ویسٹ جس تاکہ سعودی اربیہ دیکھیں تو ہم ساری لوگ نماز پڑھتے ہیں ویسٹ کی طرف مو کر کے تو ویسٹ اس سعودی اربیہ اب سعودی اربیہ سے اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اسیسٹ پاکستان اسیسٹ کی طرف ہے تو یہ جو کومبینیشن بنے گا یہ بنا ہوا ہے اس وقت یہ پہلی بات تو یہ کومبینیشن ایک سے چھٹے آٹھویں کا بنتا ہے یعنی کہ جس طرف سے اگر سن سے آپ گنیں گے تو سیٹن چھٹے میں آ جائے گا دوسری طرف سے گنیں گے تو آٹھویں میں آ جائے گا اس لیے سیٹن سے اگر سن گنیں گے تو یہ چھٹے میں آ جائے گا پھر اس سے دور دوبارہ گنیں گے تو پھر یہ آٹھویں میں آ جائے گا تو یہ چھٹے اور آٹھویں کا تعلق جو ہوتا ہے اسٹرولوجی میں چھٹے آٹھویں گھر کو نہیس گھر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یہاں پر دو ڈیفرنٹ کنٹریز کی بات ہے سیٹن کی بات ہے جو گلف سعودی ریبیا کی بات ہے اور اس پاکستان اور انڈیا یہ جو سارے یہ چل رہا ہے اور دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یو ایسے بھی پاکستان سے ویسٹ میں ہے تو اگر آپ دیکھیں اس وقت تعلقات کی نویت عجیب و غریب ہوئی ہے پاکستان سعودی ریبیا اور امریکہ اس کے ساتھ تعلقات خراب ہیں امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور سعودی عرب کے پاکستان سے تعلقات خراب ہیں تو اس لئے یہ بات بڑی آسان ہے کہ منڈین اسٹرالوجی میں جب بھی سیٹن اور سن افلکٹ ہوں گے تو یہ عجیب و غریب قسم کی کنڈیشنز جنریٹ کرے گا یا ایک دوسرے سے چھٹے آٹھ میں میں آ جائیں گے تو ایک دوسرے بات بلیم گیم شروع ہوگی جس طرح میں میں نے پہلے بھی کہا تھا بلیم گیم ہوگی تعلقات خراب ہوں گے الزام تراشیاں ہوں گی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سعودی ریبیا ہم نے پیسے مانگ لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم ابھی آگے اور چلے گی سپٹیمبر بھی اسی طرح کا مکس ٹائپ ایک ٹائم ہوگا جس میں یہ ساری سینیریو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہوگا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان نے دی الٹی میٹ ورس ٹائم گزارنا تھا وہ میں نے گزار لیا تو اسی لیے اب جو پاکستان ہوگا آگست گزرنے کے بعد سپٹیمبر کے بعد سپیشلی ایک ڈیفرنٹ اینگل پر بن کر ابرے گا اور جس طرح میں نے گولڈننگ کی بار بار بات کی تھی اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی ممالک کا ایک نیا بلوک بننے جا رہا ہے تو اسی لیے کہ آپ دیکھیں گے یہ جو آنے والے دو مہینے ہیں اگست ان سپٹیمبر اس میں ڈیفرنٹ کنٹریز پاکستان کے ساتھ مل کر ایک نیا بلوک بنائیں گے اور سیٹن جب بھی کیپریکار میں آتا ہے تو ری سٹرکچرنگ کراتا ہے تو اس لیے جو اب دور شروع ہوا ہے پہلے تو ہم کرونا میں پسے رہے ہیں اب جو پہلے دور شروع ہے یہ ری سٹرکچرنگ کا ٹائم ہے اور یہاں سے لے کر ڈیسمبر تک کا جو اینڈ ٹونٹی سیکنڈ آف ڈیسمبر ہوگی جسے ہم نئے سال کی ابتداء تک کہیں گے اس میں آپ کافی ساری واضح طور پر تبدیلیاں دیکھیں گے اور وہ ساری تبدیلیاں گردلی پاکستان کو ایک نیا سٹیٹس دینے میں کامیاب ہو جائیں گی اور اس لیے جتنے بھی جلدی سے یہ ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ بہتری کے لیے ہیں اگلا مہینہ سپٹیمبر سپٹیمبر ہے مرکری کا مہینہ اور مرکری ہے نورتھ یہ جو اگلا مہینہ ہوگا سپٹیمبر یہ کشمیر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا تو یہ جو اس وقت بلوکس بن رہے ہیں یہ آپ کو آئی تنک کہ بائیس اگس کے بعد ایک پراپر شکل نظر آنی شروع ہوگی کہ یہ سب کشمیر کے لیے کھڑے ہیں اس لیے دیکھیں پاکستان نے پہلی دفعہ زندگی میں آ کر اپنی سٹریٹیجی کو ری سٹریٹیجائز کرتے ہوئے اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے نئے فیصلے خود مختار فیصلے لینے شروع کی ہیں جہاں سے پاکستان کی ایک انڈیپینڈ ہیسیت واضح طور پر ہونی شروع ہوگی اور ہم ہر اعتبار سے اب کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئی تنک کہ سپٹیمبر کشمیر کے لیے ڈیفرنٹ ہوگا کشمیریوں کے ساتھ اب دنیا کھڑی ہونے لگی ہے تو گریجلی یہ مسئلہ بھی کشمیر کا حل ہو جائے گا بہرحال پاکستان اور سعودی ریبیا کے تعلقات ابھی ایک ڈیڈ مہینہ اسی طرح رہیں گے لیکن سعودی ریبیا کو گریجلی پاکستان کی طرف جھکنا ہوگا پھر میں یہ دوب دوبارہ سنٹنس دوبارہ 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 دوں کہ سعودی ریبیا کو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کے ساتھ ملنا ہوگا ہی اگر ہم یہ کہیں کہ سعودی ریبیا پاکستان سے ملے بغیر اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ سسٹم یا شناخت یا کوئی چیز چلا لے گا تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا یہ بات بھی یہاں پر یاد رہے کہ سیٹن جب بھی کیپٹیکون میں آتا ہے تو یہ گلف والا سارا سٹیٹ یہ سارے کنٹریز جس طرح بھی کہہ ر ہیں کہ دوبائی جو ہے وہ اب باقی جو عرب ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گے ان کو لیڈ کرے گا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ سیٹن اپنا کام کرے گا لیکن کیونکہ پاکستان کے لیے پلینٹری کنڈیشنز ڈیفینٹ ہونے جا رہی ہیں پاکستان بہتر ہونے جا رہا ہے تو اس لیے ان کو ایک نیا سسٹم بناتے وقت یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ پاکستانی کے امپورٹنٹ گیم چینجر ہوگا آنے والے وقتوں میں تو ان کو پاکستان کے سات جھکنا پڑے گا یہ پاکستان کے ساتھ ملنا پڑے گا ہی یہ جتنے بھی اس وقت اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک نئے بلاغ کے صورت میں بہتر ہو جائیں گے اور یہ سب لوگ سب کنٹریز پاکستان کو بڑا ملک بنانے اور کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ایک نئی جد و جہد کا آغاز کھنیں گے تو آئی تنک یہ تفسرہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان سعودی ریبیا کے تعلقات اور دبائی کے گلف کے ساتھ تعلقات کی نویت آنے وقتوں میں کیسی ہوگی ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان سندہ بعد